بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارحم بات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کی عید خیر و آفیت سے گزری ہوگی اور عید کی جو آپ نے قربانی کی ہوگی اس میں سب کو یاد رکھا ہوگا اور غریب طبقے کو جو کہ بلو دا بیلٹ ہے اس کو آپ نے ضرور یاد رکھا ہوگا بڑھتے ہیں دن بر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین ازاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اور جو الیکشنز کے نتائج ہیں ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں اور جو بریکنگ نیوز آج کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے میدان مار لی ہے ازاد کشمیر کے الیکشنز میں اور پچیس نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی نے جیت لی ہی ہیں اور یہ تو میرے خال سے عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں اب حکومت بنانے میں کسی قسم کو ان کو کسی قسم کے کسی اور عداد امیدواروں کو ایڈ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکیلے تن تنہا حکومت بھی بنا سکتے ہیں پچیس سیٹیں جو ہیں عمران خان صاحب نے اپنے نام کی پی ٹی آئی حکومت نے اور اس کے اوپر تمام جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے ان کا بھی رد عمل آ چکا ہے فیصل جوید صاحب نے کہا جو سینیٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں اور جو عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی مقبولیت میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کو نو سیٹ لینے میں کامیاب ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ صرف چھے نشستوں پہ کامیاب ہوئی اور پی ای 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 لین کا بہت سٹرونگ ہوئی تھا اگر ہم تھوڑا بیک ورٹ چلتے ہیں ہم تھوڑا اس کی تھوڑا سے اس کی historical perspective دیکھتے ہیں تو پھر last انتخابات جو ہوئے تھے جو گزشتہ انتخابات تھے اس میں نون لیگ بڑی مقبول تھی اور نون لیگ نے کافی کام کیا تھا اور اس کے بعد جب فاروق حیدر صاحب جو کے وزیراعظم بنے تھے انہوں نے کافی ترقیاتی منصوبے بھی کیے لیکن جب وہ وزیراعظم رہے دو سال نون لیگ کی حکومت تھی اس میں وہ وزیراعظم رہے اس کے بعد پھر جب تین سال حکومت یہ ہو چکے ہیں ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے کافی فرنڈنگ کی لیکن اس کے باوجود جو ہے نون لیگ جو ہے ناکام کیوں ہوئی نون لیگ کی ناکامی کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا یہ حقیقتاً بات ہے کہ وہاں پہ نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہاں پہ کاروبار کیے اور اپنے جو جتنا بھی اپنے لوگوں کو ہی وہاں پہ آگے لیا عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے پچھلی بار پیپلز پارٹی کی چار سیٹے تھی لیکن اس بار جو ہے پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی ہے اور پیپلز پارٹی نے نون نشستوں پہ کامیابی حاصل کی ہے لیکن جو ہم نے جو ہمارے لیے جو ایک چینجنگ مومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اُبھر کے سامنے آئی ہے اور ہر جو پی ٹی آئی کا امیدبار تھا اس کو بھاری اکثریت سے ووٹ پڑے ہیں اور کچھ ایسے پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ دوبارہ پولنگ کے لیے کہا گیا ہے اور ان میں جو ہے ایل اے سولہ باغ کا جو علاقہ ہے جو ہلکہ ہے وہاں پہ دوبارہ پولنگ کی جائے گی وہاں کے چار پولنگ سٹیشن پہ آج فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں پہ دوبارہ پولنگ کپ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایم خبر کی طرف مزفرہ باد سے جو کہ سابق وزیر آزم تھے سابق وزیر آزم تھے فاروق حیدر صاحب ان نے اپنی نشست جیت لیا اور وہ ایک بڑی سیٹ تھی اور وہاں پہ ان کو کامیابی ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے تمام جو بڑے بڑے نام تھے بریسٹر سلطان صاحب اس کے ساتھ سعید چوہدری صاحب اور لے اونٹس سے بریسٹر افتخار جو کہ بہت ہی ٹگڑے امیدوار تھے ان سب کو شکست ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے میدان مارا ہے اور اس کے ساتھ تھی یہ بھی کہ فاروق حیدر صاحب کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ ان کی جو وزیر آزم تھے اس وجہ سے پڑے ہیں ان کا ایک تسلسل تھا ان کی کنسسٹنسی تھی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی ٹیم کو چلنا اپنی ٹیم کو لے کے چل نہیں سکے جس کی وجہ سے جو نون لیگ ہے اس کی کارکردگی ہم سب کے سامنے آئی ہے اور جو گیلپ سروے ہوئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب 65% وہاں پہ فیوریٹ قرار دیئے گئے تھے اور سروے میں جو 24% جو ریشو تھی وہ ریشو پاکی پیپلز پارٹی کی تھی اور 13% جو تھے نون لیگ کے حمایت میں لوگ تھے ناظرین اب جو ہے جو گلوبلی اگر دیکھا جائے تو یہ اب فواد چودی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فواد چودی صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اندھا اعتماد کیا ہے ہماری حکومت پہ اور ان کو پتا ہے کہ منصفانہ انتخابات ہوئے جس میں ہمیں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور اب جو ہے بھارت کو جھٹکا ہوگا بھارت کو جھٹکا لگے گا اب جب آزاد کشمیر میں حکومت بنے گی پی ٹی آئی کی کسی سہارے کی تو ہم جو ہیں اب کشمیر کے لیے مزید بہتر کام کر سکتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور پھر جو تیسری ایم خبر ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے جو نتائج تھے ان کو بھی نہیں مانا تو یہ دوہزار دوہزار اکیس کے اندر جو یہ ازاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے اس کو بھی نہیں مانتے ہمیں پتا تھا کہ دھاندلی کی جائے گی اور دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا جو کہ پہلی ربائتیں چلتی آ رہی ہیں انہیں نے ورکرز کو اور سوشل میڈیا ٹیم کو ان کے کام کو سرہا اور ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن نتائج کو نہیں مانتی اور دھاندلی شدہ الیکشنز کو ہم نہیں مانتے ناظرین جو مین مدہ یہ تھا کہ باکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا کشمیر سے گہرا تعلق ہے ان کا خون کا رشتہ ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کشمیری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہو کہ دوہزر اٹھانہ کے دوہزر ستانہ کے جب وہ نا اہل ہوئی تھا تو وہ کشمیر کے دورے پہ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ میرا تو کشمیریوں کے ساتھ خون کا رشتہ ہے اور کشمیری مجھے یہاں کا وزیراعظم منتخب کر لیں تو اس وقت تو ان کی مقبولیت تھی لیکن اب ان کی مقبولیت کا گراف نیچے کیوں گیا یہ سب سے مین مدہ ہے اور یہ مین مدہ یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا جو ایکسپیکٹیشنز تھی جو کشمیریوں کے مسائل تھے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل پلائٹ فارمز پہ جا کے وہاں پہ عوام میں جو ایشو تھا کشمیر کا وہ ورلڈ وائیڈ اٹھایا اور انڈیا کو موتوڑ جواب دیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب کشمیر کے اندر وہ حالات نہ ہو جو پاکستان کے اس وقت کرنٹ سیچوئیشن ہے اب جب حکومت بناتے ہیں تو میرے خواہل سے اب ان کو تین سال کا تجربہ ہو چکا ہے ان کی پاکستان میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے ان کو اس سے تجربہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے حکومت کو کیسے چلنا ہے I hope کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہوگی جو بھی وزیراعظم ابھی تک نام بھی نہیں نامزد کی گئے کہ کون ہو سکتا ہے وزیراعظم کا کینیڈیٹ ازاد کشمیر کے لیے لیکن I hope کہ جو بھی ہوگا وہ کشمیر کے لیے کام ضرور کرے گا اور وہاں پہ developing اور وہاں پہ دیکھیں ٹوریزم کو بڑا فروغ مل سکتا ہے اور ٹوریزم سے ہم اب جنریٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اگر ویڈیو پہ سند ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے پیاروں کو ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وزیراعظم کشمیر کے جو موجودہ صورتحال elections کی اس سے باخبر ہو سکیں تب تک کے لیے اپنے میں سوان رمبٹ کو اجازت دیجے